نمسکار میں ہوں پنکچ بھارگف آج صبح سے لے کر دو بہر بعد تک دلی اور ہریانہ کے دو بارڈرز پر کسانوں اور پولس میں زبدز چھڑپ ہوتی رہی آخر کار دو بہر قریب تین بجے دلی پولس نے کسانوں کو دلی میں انٹری کی اجازت دے دی سب سے پہلے آپ کو اس وقت کی تصویر دکھاتے ہیں پنجاب ہریانہ کے کسان دلی میں داخل ہو رہے ہیں پولس کسانوں کی ہر مومنٹ پر نظر رکھ رہے ہیں ہریانہ سرکار نے بھی پنجاب سے لگتے اپنے سبی بارڈرز کو کھول دیا ہے کسانوں کو دلی کے براری میں نرنگکاری سماگم میدان میں پردرشن کی اجازت دے دی گئی کسان اس سے آگے دلی میں نہیں جا سکتے لیکن دلی میں انٹری اتنی آسان نہیں تھی آج بھی بارڈر پر پولس کے ساتھ کسانوں کی زبدز چھڑپ ہوئی تیکری بارڈر اور سندو بارڈر پر آج بھی پولس نے کسانوں کو روکنے کی پوری کوشش کی آج بھی آنسو گیس کے گولے داگے گئے آج بھی پانی کی بوچھاریں چھوڑی گئیں آج تو کسان بھی ہنسک نظر آئے پولس والوں پر کچھ کسانوں نے پتھر بھی برسائے کل ملا کر کسان پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں نظر آئے آخر کار دلی پولس نے کسانوں کو براری گراؤنڈ میں جو نرنگکاری سماگم میدان ہیں وہاں پردرشن کی اب اجازت دے دی تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دن بھر آج پولس کے ساتھ سنگرام ہوتا رہا کہیں پولس کسانوں کو دوڑاتی لاتھی سے پیٹتی نظر آئی تو کہیں کسان الٹا پولس پر اپنا غصہ دکھاتے ہو ایک جگہ تو کسانوں نے ٹریکٹر سے پولس والے کو کچھلنے کی بھی کوشش کی اور دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اب شام ہوتے ہوتے انٹری ملی ہے نرنگکاری سماگم میدان ہے براری میں وہاں اب یہ پردشن کر پائیں گے فلالیاں رکھتے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آپ کو لیے چلیں گے دلی کی براری گراؤنڈ